موسیقی یہ کہا تھا کہ کرائیم برانچ زبزستی ان کو بیان دینے پر مجبور کر رہی ہے لہٰذا اس کی سی بی آئی جانچ ہو اور اس کا نارکوٹک ٹیسٹ کیا جائے ناظرین جمہوں کے کٹھوائی علاقے میں اجتماعی آبرو ریزی کے بعد بڑی بے دردی سے قتل ہونے والی کم سندھ بچی آسفہ کے معاملے نے جہاں پوری دنیا کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے وہیں اس خوفناک واقعے نے پوری انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے اور اس وقت ملک بر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وحشیانہ واقعے کے خلاف احتجازی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دیے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے واجہ رہے کہ آٹھ سالہ آسفہ کو روان سال آٹھ جنوری کو گھر کے قریبی جنگل جاتی ہوئے اگوا کیا گیا تھا جس کی لاش گیارہ دن بعد انیس جنوری کو ایک مقامی مندر کے باہر ملی تھی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ معصوم بچی کو منظم منصوبہ بندی کے تحت اگوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بچی کو کم سے کم چھے افراد نے متعدد بار ریپ کا نشانہ بنایا جس کے بعد اسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اس لرزخیز واقعے کے خلاف آج لبانڈی پورا میں بھی کئی سارے احتجاجی مظاہرے کیا گئے اور مانگ کی گئی کہ ملزمان کو تختیدار پر لٹکایا جائے کیونکہ یہ سب کے لئے ایک سبق ہوگا کہ نہیں اس جو انہوں نے غلط کیا ہے کرائم کیا ہے تو اس کے لئے کونسی بڑی سازہ ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو فانسی لگ جائے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں جو ان کے لائر ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پوری جو ملوہ آج جو ورلڈ میں سارے ورلڈ میں اس کے لئے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم بھی پیس پلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جسٹس مل جائے جو جمعوں میں آر سال کی بچی آشپا جو بربریت کا اظہار کیا گیا ان کو اس کا رہب کر کے ان کا قتل کر لیا گیا ہم اس کی معظمت کرتے ہیں اور اسی کے چلاف ہم آج یہاں گلسن چوک میں آیا ہیں اور ہم حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ آشپا کے قاتلوں کو جلد سے جلد کے پر کردار تک پہنچا جائے ان کو سزائی دی جائے سزائی دی جائے جس کے وہ مستق ہیں موسیقی موسیقی